نے بارہ ربیل اول کو عام تعدیل کا اعلان کر دیا جمعہ تیس اکتوبر کو تمام سرکاری نیم سرکاری تخاطر بند رہیں گے سکولز کو اور تعلیمی اداروں کو مزید ڈیڑھ ماہ بند کرنے کا فیصلت کیا السلام علیکم ناظرین بڑی خبر سے آپ دوستوں کو آگاہ کریں کہ بارہ ربیل اول کی چھوٹی کے ساتھ ساتھ مزید ڈیڑھ ماہ کے لیے تمام سکولوں کو کالجوں کو بند کر دیا گیا ہے کیونکہ ناظرین کرونا وائرس کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوتا جا رہا ہے پاکستان کے اندر کرونا وائرس کی دوسری لہر آ چکی ہے طالب علموں میں بھی کرونا وائرس کی تصدیق ہونے لگ گئی ہے جس کی بنا پر آج شفقت محمود نے بہت ہی اہم پریس کانفرنس کی ہے جس کا کلیب میں نے آپ دوستوں کو سنایا بھی ہے کہ مزید ڈیڑھ ماہ کے لیے تمام سکولوں کو کالجوں کو بند کر دیا گیا ہے مکمل تفصیل اور مکمل پریس کانفرنس آپ کو آج کس ویڈیو میں آپ دوستوں کو سناوں گا اس سے قبل آپ سے چھٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میری آپس ریکویسٹر کے ویڈیو پہ بہت زیادہ محنت ہوتی ہے جن بھائیوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور اس کے بعد اگر آپ ایک ہزار پر کا فری بیلنس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں آپ کو ایک نئی اپلیکشن کا لنک مل جائے گا آپ اس اپلیکشن کو ڈاؤنلوڈ کر کے انسٹال کر کے آپ ایک ہزار تک فری بیلنس حاصل کر سکتے ہیں وہ بھی چوبیس گھنٹے کے اندر جی ہاں ناظرین آج شفقت محمود نے تمام تعلیمی اداروں کو بند کرنے کے حوالے سے بہت ہی اہم پریس کانفرنس کی ہے جس میں مزید ڈیڑھ ماہ کے لیے تمام سکولوں کو تعلیمی اداروں کو بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے جی ہاں ناظرین تمام سکولوں کو کالجوں کو تیس اکتوبر کے بعد بند کر دیا جائے گا اس کے بعد کوئی سکول کوئی کالج اوپن نہیں ہوگا مزید ڈیڑھ ماہ کرونا کی وجہ سے سکولوں کو بند کیا گیا ہے